پنجاب حکومت جب تبدیل ہو رہی تھی اس وقت میں نے ان کی تصاویر عاصف زرداری کے ساتھ دیکھی ای کانٹ ایون ایمیجن سیریسلی کہ یہ میں حیران تھا ان دنوں دیکھ کے کہ یہ خاتون جو چند دن پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے امران خان کا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام میں کچھ دیر پہلے کچھ خبریں تلاش کر رہا تھا سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا کہ کچھ اچھی خبر ملے آپ لوگوں کو بتائی جائے سنائی جائے اس گھٹن کے سی محول میں کچھ تو اچھا سننے کو دیکھنے کو ملے لیکن اسی دوران میری نظر سے ایک اور سوشل میڈیا سارف کا ٹویٹ گزرا انہوں نے لکھا تھا کہ کئی گھنٹوں کی سکرولنگ کے بعد بھی سوشل میڈیا پر کوئی مصبت بات یا کوئی اچھی خبر نظر نہیں آتی ہر طرف ایسا لگ رہا ہے جیسے تباہی اور بربادی کا کوئی نکارہ بجا رہا ہو ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس وقت میں کوئی اچھی خبر سنا سکے تو جواب میں کسی نے لکھا تھا کہ نونلی کے ٹویٹر اکاؤنٹس پر جائیں ہر طرف خوشحالی ہے دودھ اور شہد کی نہریں بھی بیہ رہی ہیں اور ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے واقعی ویسے کل سے اب تک جو بیانیاں بنایا جا رہا ہے اگر آپ لوگوں نے اوبزرگ کیا ہو کہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری دس ارب ڈالرز مل گئے ایسا بتایا جا رہا ہے جیسے پاکستان میں کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ آ گیا ہے پاکستان نے اپنے بلبوتے پر یہ دس ارب ڈالرز لیے جو ابھی ملے نہیں ہیں ابھی صرف کمیٹ ہوئے ہیں پھر بلاول کی کامیاب بھی پاکستان کا مقدمہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بتایا جا رہا ہے مطلب جو پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈرز ہیں جن سے بلاول کو سیکھنا چاہیے وہ بھی بالکل اکارڈنگ ٹو دہ پارٹی پولیسی بلاول کی تاریفوں کے ایسے ٹویٹس کر رہے ہیں اور میڈیا کے اوپر بازابتہ بیانات جاری کر رہے ہیں میں نے ابھی دیکھا اپنے اوفیشل گروپس میں کہ وہ جو ان کے سینئر پولیٹیشنز ہیں وہ بھی بلاول کے لیے تاریفی کلمات پر مبنی اپنے بیانات جاری کر رہے ہیں کہ دیکھیں بلاول کی کامیاب سفارت کاری اور انہوں نے وہاں پر دس ارب ڈالر یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے دنیا ہمیں مدد دے رہی ہے مشکل وقت میں لوگ ہیڈ لائن چلا رہے ہیں کہ پور پاکستان پور پاکستان کے نام سے لوگ ہمیں بلا رہے ہیں اس وقت عالمی سطح پر اور ہم یہاں پر اپنی ذاتی تشہیر میں لگے ہوئے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی اصل بات یہ ہے کہ جو جنیوہ میں پھیلائی کی جھولی تھی ہماری وہ صرف وعدوں سے بھری ہے ابھی تک ان میں سے کچھ نئے وعدے ہیں اور کچھ وہی پرانے وعدے ہیں جن کے اعلانات پہلے بھی ہو چکے تھے لیکن پیسہ ابھی تک نہیں ملا خیر اس کے اوپر میں کچھ بات ویڈیو کے آخر میں کروں گا فیلال تھوڑی سی بات میں نے کرنی ہے سیاسی معاملات کی اور پاور کوریڈورز میں کچھ ہنگامی تیاریوں کی کچھ اہم رابطے ہو رہے ہیں کیونکہ کل کا دن اہم ہو سکتا ہے ہونا بھی چاہیے کیونکہ پنجاب میں کس کو ملنا ہے تختہ اور کس کا ہونا ہے دھڑن تختہ اس معاملے کو لے کر جو پنجاب کی لڑائی ہے وہ زوروں پر ہے یہ چند آخری گھنٹے جو ہیں یہ بڑے امپورٹن ہے کیونکہ چھوٹیوں تک ملتوی کیا گیا جو پنجاب حکومت کی ایک طرح سے قسمت کا کیس تھا وہ کل پھر عدالت سننے جا رہی ہے نون لیگ اسمبلی بچانے کے لیے ہلکان نظر آ رہی ہے ہر طرح سے رابطے جوڑ توڑ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا خبروں میں اور پی ٹی آئی ہر صورت اسمبلی توڑنے پر بزید ہے پوری کوشش ہے نون لیگ کی نظریں تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی ان کے اوپر آئے گا تاکہ یہ آسانی سے ذرا مان سکتی ہیں بات جو ان کا مطالبہ ہے اس کو مان سکتی ہیں اس لیے ان کو کچھ نہ کچھ آفر کیا جائے یہ چیز میں نے observe کی پہلے اس سے قبل جو رجیم چینج آپریشن ہوا پنجاب میں جب حکومت بدلی گئی بزدار کی تو ایسی جو مخصوص نشست پر آئی خواتین تھی ان کو میں نے بدلتے دیکھا جو نجی محافل میں بیٹھے ہوئے مطلب نجی محافل کا مقصد یہ ہے کہ آف کیمرہ جب ہم آبز میں بیٹھے کسی ایونٹ پر بیٹھے یا کسی کی شادی کی تقریب میں بیٹھے تو وہ مخصوص نشست پر آنے والی خواتین عمران خان کی شان میں ایسے قصیدے پڑتی تھی کہ بتا نہیں سکتا آپ کو مطلب میں وہ لفظ یہاں پر ریپیٹ نہیں کر سکتا جس طرح سے عمران خان صاحب اس وقت اچھے ہوا کرتے تھے اور جس طرح سے وہ مقدمہ لڑا کرتے تھے سوشل میڈیا کی اوپر اور آگے پیچھے ہر طرف بس ان کو عمران عمران اچھا لگتا تھا اور پنجاب حکومت جب تبدیل ہو رہی تھی اس وقت میں نے ان کی تصاویر عاصف زرداری کے ساتھ دیکھی ای کانٹ ایون ایمیجن سیریسلی کہ یہ میں حیران تھا ان دنوں دیکھ کے یہ خاتون جو چند دن پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے امران خان کا اور ایسے کہ عالمی سطح پر یہ ایمیج اور ملکی سطح پر فلاں ایمیج وہ کدھر گیا سارا کچھ تو بعد میں پھر ان کے کولیگز نے بتایا کہ یہ کیوں ہوا کیونکہ ان کا اچانک سے ضمیر جاگا اور کیسے جاگا پیسے کے ساتھ ساتھ اسمبلی بچانے میں مدد کے بدلے آئندہ الیکشن میں پارٹی ٹکٹ کا بھی وعدہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں سے جو مخصوص نیستوں پر نہیں ہے مطلب میں حیران صرف اس بات پر ہوتا ہوں کہ جس کے پاس کوئی کانٹریبوشن اس طرح سے نہیں تھی کوئی جدو جہد اس طرح سے نہیں تھی عوام کے پاس جانا نہیں پڑا پلیٹ میں رکھ کے ان کو اسمبلی کا میمبر بنایا گیا اتنا عزت اتنا آنر سارا کچھ اگر عمران خان یا پی ٹی آئی کی طرف سے ملا تو کیسے اس لیول تک جا کے وہ بیٹری کر سکتے اپنے لیڈر کو کہ چلے گئے خیر یہ ابھی بھی اٹیمٹس ہو رہی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم عمران خان صاحب سے کچھ دروں پہلے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ سنجیدہ ایفرٹس ہو رہی ہیں کچھ لوگ تو میں نے بتایا نا ریٹ لگانے کے لیے یا اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے لیکن یہ سیریس اٹیمٹس ہو رہی تھی اور انہوں نے کچھ ہمیں آف دریکارڈ چیزیں بھی بتائیں ان سے لگا کہ واقعی ایسا ہے جن لوگوں کو پارٹی ٹکٹ کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دے تو اگلا ٹکٹ آپ کا پکا اگر وہ وعدے پر نہیں آ رہے تو پھر ادھر ادھر سے کچھ فون کالز بھی گئی ہیں کچھ لوگوں کو اور کہا گیا ہے کہ اعتماد کے ووٹ کے دن غائب ہو جانا اور فون بند ان لوگوں نے بھی عمران خان صاحب کو بتایا اپنا دکھڑا کے جناب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی جو توڑ میں حصہ ڈالنے کے لیے وہ گرو جو ہے زرداری صاحب وہ بھی لاہور آنے کے لیے تیار ہے پہلے بھی وہ لاہور کے چکل لگا چکے پھر آنے کے لیے تیار ہے اور جو نون لکھ کے وفاقی وزرہ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس سیچویشن میں کہ وفاقی وزرہ کل پنجاب اسمبلی کے سیشن میں بھی تھے آپ نے دیکھا رانا سناؤلہ صاحب وہاں پہ تھے شاید خواجہ آصف بھی تھے اور ابھی تک وہ لاہور میں ہے مطلب ان کے دیرے ہیں لاہور میں اور ہر دوسری تیسری پریس کانفرنس میں یا جو ان کا بیان جاری ہوتا ہے اس میں ہائی کورٹ میں کل ہونے والی سماعت کے اوپر ممکنہ طور پر یا مبہینہ طور پر آپ کہہ لیجئے کہ اثر انداز ہونے کی ایک اٹیمٹ کی جاری ہے مطلب بیانات ایسے دیے جارہے ہیں جیسے رانا سناؤلہ صاحب بیان دے رہے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اعتماد کا ووٹ ہے ٹھیک ہے میں مورل گراؤنڈ پر سمجھ تھا ہوں کہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے لیکن فیصلے سے ایک دن پہلے یا سماعت سے ایک دن پہلے اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے اتا تارٹ صاحب کو بھی میدان میں اتارا ہوں انہوں نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ ہر صورت لینا پڑے گا عدالت سے کہتے ہیں کہ آئین ری رائٹ نہ کیا جائے پھر کچھ لوگ ہیں جو بیانات دے رہے ہیں کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے بلائے جانے والا اجلاس جو ہے وہ نگران سپیکر کی نگرانی میں ہونا چاہیے اور ہائی کورٹ جو ہے وہ نگران سپیکر بھی مقرر کر دے مطلب اس لیول تک ہو رہی ہے اور پھر نمبرز گیم کے اوپر الگ بحث چل رہی ہے مطلب ہر پارٹی آگے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 186 ہیں وہ جو گولڈن نمبر ہے نا 186 کا دونوں جماعتوں کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے اور دونوں جماعتوں کے جو فرسٹ یر سیکنڈ یر تھرڈیر کی لیڈرشپ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اندر کھاتے وہ بھی آگے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس 186 ہے ان کو اپنا نہیں پتا کہ وہ کدھر جائیں گے کس طرف آخری لمحات میں رہیں گے وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس 186 ہے خیر یہ دعوے اس طرح جانبوچ کے آپ لوگوں کو حقائق سے دور رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنا بیانیاں بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے بھی تیاریاں جاری ہیں انہوں نے بھی اپنا جو alternate plan ہے plan b plan c کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا اس کے اوپر ان کی مشاورت جاری ہے گزشتہ رات انہوں نے چودری پرویز لائی سے ایک فیصلہ کن ملاقات کی ہے plan کیا ہے اور اس کے اوپر کس طرح سے execute کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر بھی مشاورت ہوئی ہے میں دیکھ رہا تھا کہ کل اس ملاقات کو لے کے بہت ساری متزاد خبریں سوشل میڈیا کی کچھ مقصود سیگمنٹس پر میں نے دیکھی کہ عمران خان نے وزیراعلا پنجاب پر یہ ادم اعتماد کا اظہار کر دیا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اور اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ ان کو قائل کریں عمران خان کو اپنے لوگوں کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ پرویز لائی کو قائل کریں کہ اعتماد کا vote لیں وہ direct communicate کیا نہیں کر سکتے تو یہ اس طرح کی situation جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے ویسے تو مشکل لگ رہا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ عمران خان سے پنجاب حکومت چھین لی جائے لیکن ایک لمحے کے لیے اگر فرض کر لیں کہ خان کی حکومت چھین لی جاتی ہے یا دوبارہ سے رجیم چینج ہو جاتا ہے تو کیا اس سے اس ملک میں اس طرح کام پیدا ہو جائے گا کیا ڈالر پھر سے سستہ ہو جائے گا اور یہ ہمارے جو ریزرگ ہیں یہ بہتر ہو جائیں گے عوام کی صورتحال اسی طرح سے اس کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا یا اپنا چار چھے مہینے کا میکسیمم ہے جو آپ اقتدار بڑھا سکتے ہیں لیکن اس چار چھے مہینے کے لیے عوام کا مزید کچومر نکل جانا ہے یہ بات تو دیوار پہ لکھی نظر آ رہی ہے بیکن آئی ایم ایف کسی مستحقم حکومت سے یا اٹلیس نگران حکومت سے باتچیت کرنا چاہتا ہے آپ ترلے منتے تو بہت کر رہے ہیں کہ آئیں ہمارے پاس شاید وہ دو تین دن میں آ بھی جائیں لیکن ان کے اپنے لوگ یہ مان رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے بغیر ڈیفالٹ رسک کم نہیں ہو سکتا بے شک وہ دس سرب ڈالر مل گئے اللہ کرے کہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہ ہو اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے یہ مطلب مذاک تھوڑی ہے ڈیفالٹ لیکن اب یہ آہستہ آہستہ ہلکا بھلکا بیانیاں بھی بنانے لگے ہیں کہ چلے ڈالر بڑھنے دیتے ہیں چلے گیس کی قیمتیں تھوڑی سی اور بڑھ جائیں مطلب ان کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف سے اگر ڈیل ہوئی اور آئی ایم ایف کی بات مان لی تو پھر مشکل فیصلے ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں ڈالر کو مارکیٹ ریٹ پر چھوڑنا ہے وہ بڑھے گا ہی بڑھے گا دو سو ساٹھ ستر سے اوپر جائے گا ہی جائے گا گیس کی قیمتیں بڑھنی بڑھنی بجلی کی قیمت بڑھنی بڑھنی پیٹرول وہ بھی اوپر جائے گا تو یہ سارا کچھ ہونا ہی ہونا ہے ان مشکل فیصلوں کے نتیجے میں آپ کی حکومت تو سروائیو کر سکتی ہے چار دن چار چھ مہینے اور کر لے گی لیکن عوام کا کسی نے سوچا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے ہے کسی کو احساس کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے لائنوں میں لگے میں وہ ریپیٹ نہیں کرتا وہ مناظر دیکھ بڑا دل دکھتا ہے لیکن کیا کچھ سنجیدگی سے سوچ رہا ہے کہ عوام کا کیا حال ہونا ہے وہ سفید بوش طبقہ جس کے پاس دن کا کچھ نہیں بچتا انڈ بے وہ مزید مہنگائی کہ بوش طلعہ دبے گا تو کیا یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے سوال یہ بھی ہے کہ کیا جنیوہ میں ملنے والے جو آپ کے رقم ہے جو ابھی ملی نہیں ہے مطلب اگر ملی تو کیا اس سے معاشی حالات سودھر سکتے کیا جنیوہ میں ملنے والا سارا پیسہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کر سکتا ہے یا عوام کو فوری طور پر ریلیف دے سکتا ہے تو اس کا ایک ہی جواب ہے بے شک دس کی بجائے بیس ارب ڈالرز بھی لے آئے جب تک ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا اپنے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی سیاسے استحکام نہیں ہوگا جتنا مرضی زور لگا لیں دنیا ہمیں سنجیدہ نہیں لینے والی اور مجھے دو دن پہلے جو میں نے ٹی وی سکرینز کے اوپر ہیڈ لائنز دیکھے ہیں جیسے میں نے آپ کو پتایا ہے وہ پور پاکستان والے لٹرلی مجھے شرمیمدگی محسوس ہوئی میں سوچ رہا تھا کہ یار اس نوبت تک ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا اچھی ولی ایک چلتی حکومت اور بھاگتی معیشت کا ستیہ ناس کیا گیا اور یہ بائیٹ ڈیزائن کیا گیا آج سینئر سیاستدان جو تھے مشاہد حسین سید ان کا میں بیان سن رہا تھا وہ حالانکہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں اور انہوں نے بھی کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے ایک سوفٹ کو ہوا ہے یعنی کہ بائیٹ ڈیزائن ہی ایک طرح سے ہو گیا نا کہ گرائی کی ہے حکومت تو یہ سارا اس طرح کا سینئریو ہے آخر میں تھوڑا سا ذکر عمران خان صاحب کی ہدایت پر دہشت گردی سے متعلق ہونے والے آج کے تازہ سیمینار کا اسلامباد کے نیجی ہوتل میں یہ سیمینار ہوا تھا میں نکال بتایا تھا کہ آج ہوگا عمران خان صاحب نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا پھر وزیراعلا خیبر پختون خان نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ان دونوں شخصیات کو یہ اتراز ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس حالیہ دہشت گردی سے نبڑنے کے لیے اس میں وزیراعلا کے پی کو نہیں بلائے گیا میرا خیال ہے بلائے جانا چاہیے تھا لیکن نہیں بلائے گیا تو انہوں نے اپنا ایک سیمینار کیا تاکہ اپنا نیریٹیو اپنا بیان بھی عوام کے سامنے رکھا جا سکے پھر مراد سعید بھی تھے باقی سٹیکھولڈرز بھی تھے وہاں پر تو ان کی آج کافی طویل ایک سیشن ہوا پھر عمران خان صاحب نے بھی اس میں ایڈریس کیا اور ان کے دور حکومت میں جو افغان پالیسی چل رہی تھی اس کے تناظر میں اور اس کو اگر دیکھا جائے اور آج کے ٹائم پہ کیا معاملہ چل رہا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے تفصیل سے بات چیت کی ہے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ ہو یا ملٹری آپریشن ہو یا قبائلی علاقوں میں فوج بھیجنے سے مطالق جو بھی چیزیں ہیں جو ان کی پالیسی تھی انہوں نے نکتہ نظر رکھا اور ایک طرح سے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اگر نہ کیا گیا یا اسی طرح معاملہ چلتا رہا تو پاکستان کو اس کا نقصان بھگتنا پڑ سکتا ہے اور ہمارے پاس اتنے ڈالرز نہیں ہیں یا اتنا ریزرڈ نہیں ہیں کہ ہم کوئی اور جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں فیصلے سو سمجھ کے کرنے ہوں گے آپ لوگوں کا انپوٹ بھی چاہیے ہوگا آج سے کے لیے اتنے اپنا بہت سا خیال رکھئے خدا حافظ